نمشکار گوڈ مارننگ جہن میں دیپا خجوریا ہوں آپ کا جمہو کشمیر سے لوکل ہوسٹ اور اب آپ ایڈٹ پلیٹر پہ جمہو کشمیر کی کچھ خاص خبریں اور ان کا ویشلیشن مجھ سے سنیے سب سے پہلی اگر خبر کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں جو دو لوکسوا سیٹس کے لیے چناف ہونے تھے اپ چناف ان کو لے کر اب آلموس جو ہے سارا کچھ صاف ہو چکا ہے اور دس اپریل سے پہلے پہلے یہ چناف جو ہے ہو جائیں گے ایسا جمہو کشمیر کے چناف ایوگ نے کہا ہے ریاست میں پنچائت چناف کے لیے جس طرح سے لوکسوا اپ چناف کی تیتیاں آگے بڑھانے پر چناف ایوگ کو بولا گیا تھا راجہ سرکار کی طرف سے تو چناف ایوگ اس کے لیے سہمت نہیں ہوا ہے اب نرواشن ایوگ انے راجیوں کے لیے ہی جمہو کشمیر میں بھی لوکسوا چناف کرانے کی تیاری کر رہا ہے تو اس طرح سے شرین اگر اور انانتناک سیٹوں پر اپ چناف ایپریل میں کرایا جانا لگ بگ تیہ ہو چکا ہے اور دس اپریل سے پہلے پہلے یہ چناف ہو جائے گا اگلے دو یا تین دن میں اس کی تیتھی جو ہے وہ گوشت کر دی جائے گی وہیں جب چناف کی بات چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی آتنکی گتیویدیاں بھی بڑھانے کو لے کر پاکستان کی اور سے کوششیں لگاتار جاری ہیں تاکہ ان چنافوں میں کھلل ڈالا جائے بی ایس ایف کے آئی جی پی ٹریننگ سینٹر سشیل کمار شندے نے شرین اگر میں یہ کہا ہے کہ جس طرح سے اب جو لگاتار برفباری ہوئی تھی جیسے ہی وہ بگلنا شروع ہوگی اور وہیں کچھ موسم بھی صاف ہوگا تو انفیلٹریشن یعنے کی گسپیٹ پاکستان کی اور سے عادی ہو سکتی ہے اور اس کی آشنکہ بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے انپوٹس بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اور سے گسپیٹ تیز کی جائے گی تاکہ آتنکی گتی ویدیوں کو کشمیر وادی میں بڑھایا جائے وہیں اس کے ساتھ ہی جڑتی ایک اور خبر بھی صاف دیکھنے کو ملی ہے کہ جہاں باہر آتنکی گتی ویدیاں سے گسپیٹ کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہیں گھاٹی میں ہی جو ہے آتنکی گتی ویدیاں تیز کرنے کی بھی کوششیں لگاتار چل رہی ہیں جمو کشمیر پولیس نے حضب المجاہدین کے تین آتنکیوں کو کل کشمیر کے بہمینہ علاقے سے گرفتار کیا ہے اور ناکے بندی کے دورانے ہم کی گرفتاری ہوئی ہے آتنکی کسی بڑی واردت کی سازش کا حصہ بتایا جا رہے تھے اور پولیس جب پوچھتا جن سے کر رہی ہے تو یہ سامنے آیا ہے کہ اس میں پکڑے گئے جو تینوں آتنکی تھے اس میں ایک ادیاپک تھا ایک ایکس لیکچرر تھا تو یہی پر یہ صاف ہو رہا ہے کہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ باقی ویباگوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے آتنکی طرف بڑھایا جا رہا ہے اور یہ جو لوگ تھے سبھی ان سے لگاتار گہن پوچھتا چل رہی ہے اور یہ کشتوار کے رہنے والے تینوں لوگ ہیں جو کی جمو علاقے میں بڑھتا ہے اور کشمیر وادی میں ہتھیار جو ہے لینے گئے ہوئے تھے وہی موسم بھی لگاتار جو ہے وہ جمو کشمیر میں بنا ہوا ہے ایک طرح سے آتنک کی ہی وہ بھی رول نبا رہا ہے حالانکہ موسم کافی صاف ہو چکا تھا پچھلے کچھ دنوں میں وگر کل شام کو باری برف باری ہوئی ہے رات بر بارش ہوتی رہی ہے جس سے ایک بار جمو شری نگر راج شری راج مارک پھر بند ہو گیا ہے تو یہ موسم ابھی کچھ دن اسی طرح سے خراب رہے گا یہ موسم بھی باگ کا کہنا ہے اور جب ہم نے ٹرافک بھی باگ سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں کی سنکھیا میں واہن راستے میں فس گئے ہیں رامبن میں کئی جگہ بوس خلن ہوا ہے کٹڑا سانجی چھت چاپر سیوہ دوبارہ سے بادیت ہوئی ہے اور ابھی آج شاید ہائی وے پر کسی بھی طرح کی کوئی گاڑیاں جو ہیں جمو سے شری نگر ہیں شری نگر سے جمو نہیں آ پائیں گی اور ایک بار دوبارہ سے شیط لہر راجہ میں واپس لوٹی ہے تو یہ کچھ خاص خبریں تھیں جمو کشمیر سے کل دوبارہ کچھ نئی خبروں اور نئی ان کے ویشلیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دھنیواد